مارل سٹی فیض ون ون بیڈ روم کے جو گھر ہیں وہ ہے جس کا یہ ایک واش روم ہے اور ساتھ میں یہ کچن ہے اور اندر یہ اس کے لیے ایک کمرہ ہو جائے گا تو جو کہ یہ ایک چھوٹی فیملی کے لیے یعنی پورا گھر ہے الحمدللہ اس کا کام مکمل ہو چکا ہے اور کلر بھی ہو چکا ہے صرف کھڑکیاں لگنا باقی ہے اور کچھ کلر باقی ہے انشاءاللہ وہ بھی جلد ہو جائے گا اسی طرح یہ چار گھروں کا بلاک ہے یہ ایک گھر ہو گیا اور ساتھ میں دوسرا اور اسی طرح دو اس طرف ہی ہے تو یہ ٹوٹل چار گھروں کا ایک بلاک ہے جو کہ الحمدللہ تیار ہو چکا ہے یہ مزید جو سولہ گھروں کی بنیاد رکھی جا چکی ہے اس کا کام بھی تیزی کے ساتھ جاری ہے انشاءاللہ کوشش ہے کہ عید سے پہلے جتنا جو ہے کام ان کا بھی جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس کام کو بھی جتنا جلدی کے ساتھ کیا جا سکیے سامنے انشاءاللہ بیس گھروں کا ایک پورا بلاک ہوگا جس میں چار گھر تو تیار ہو چکے ہیں اور بقایا سولہ گھروں کی وہاں پہ بنیاد رکھی جا چکی ہے اور اس کے ساتھ یہ دوسرا سنگل بیڈروم کا بلاک ہے یہاں پہ بھی چار گھروں کی ابھی جو ہے بنیاد رکھی جا رہی ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو سامنے ہے یہ ڈبل بیڈروم کا بلاک ہے اس میں بھی الحمدللہ چار گھروں کا جو کام ہے وہ چھت تک آ پہنچا ہے صرف چھت لگنا باقی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے کا کام ہوگا ہے یہ گھر جو ہے یہ بڑی فیملیز کے لئے اور کافی کشادہ ہے ہم آپ انشاءاللہ دکھا دیں کہ کتنے خوبصورت اور کشادہ ہیں ان گھروں کو بنائے گیا ہے یہ اس گھر کا پورا سین ہے اور ماشاءاللہ کافی جو ہے کھلا سین ہے اور ساتھ میں کونے میں یہاں پہ واشروم ہے اور اسی واشروم کے ساتھ ہی کچن بنے گا اور یہ دو کمرے ہیں بیڈروم میں تو ماشاءاللہ یہ بڑی فیملیز کے لئے کافی کشادہ گھر ہے الحمدللہ اس انداز سے مارڈل سٹی کا جو کام اور تیزی کے ساتھ جاری ہے اور ابھی بھی مارڈل سٹی کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں ہمیں ڈونیشن کی ضرورت ہے اور رمضان مبارک کا مبارک مہنہ چل رہا ہے ہم اپنے مخیر حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس پروڈیٹ کو مکمل کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ پرپضا ولائف کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ پروڈیٹ جلد مکمل ہو اور ایسے مستحق لوگ جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں ان کو رہائش فرام کی جا سکے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ